سبسکرائب کیجئے دھے آئی ایس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی نمسکار دھے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی جیسا آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے ان نیتاؤں اور شخصیتوں کے بارے میں ایک شنکھلہ شروع کی ہے جنہوں نے ہمارے راشتری آندولن یا اس کے بعد آزاد ہندوستان میں عام جنتہ کو یا اس دیش کی راجنیتی کو پربابت کیا جو عام لوگوں کے ہیرو بنے اور جننہ ایک کہلائے اس کڑی میں ہم شہید اعظم بھگت سنگھ اور نیتاجی سبحشن بوس کی چرچہ کر چکے ہیں اور آج ہم اسی کرم میں ڈاکٹر رام منور لویا کی بات کریں گے جنہوں نے راشتری آندولن کے ساتھ ساتھ آزاد ہندوستان کی راجنیتی میں بھی اہم رول ادا کیا کیا تھے ان کے راجنیتی کے وچار کیا تھا ان کی راجنیتی کا مقصد اور کس طرح کا ہندوستان وہ دیکھنا چاہتے تھے اس چرچہ میں آج میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سماج وادی آندولن سے لمبے سمیں تک جڑے رہے دیش کے جانے مانے سماج شاستری پروفیسر آند کمار اور دلی ویشوید جیلے میں پروفیسر پیم سنگھ جو سوشلس پارٹی آف انڈیا کے ادھرکش بھی ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر رام منور لویا ان کی سیاست اور ان کی ویراثت پر بات چیز شروع کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں ایک ریپورٹ ڈاکٹر رام منور لویا کا بھارتی راجنیتی میں اہم یوگدان رہا ہے کئی دشکوں تک سوطنترتہ آندولن کا حصہ رہے لویا چھوٹی سی عمر سے ہی بھارتی سوطنترتہ آندولن میں شریک ہو گئے لویا 1934 میں بنی کانگریش سوشلس پارٹی کے سنسطح پک سدسے تھے کانگریش سوشلس پارٹی کے نیتاؤں میں لویا کے ساتھ جیپرکاش نارائن، آچار نریندیو اور یوسف مہر علی جیسے سوطنترتہ سینانی شامل تھے 1942 کے بھارت چھوڑوں آندولن میں سماجوادیوں نے اہم بھومکانی بھائی لویا اس وقت بھومیگت تھے اور انہوں نے کانگریش سوشلس نام سے ایک ریڈیو چلایا 1944 میں لویا گرفتار کر لیے گئے اور انگریجوں نے انہیں لاہور جیل میں بند کر دیا قریب دو سال تک جیل میں بند رہنے کے بعد لویا 1946 میں رہا ہوئے لاہور جیل میں انگریجوں نے لویا کو جم کر یادنائے دی جس سے ان کا سواست بھی بھی گھڑنے لگا جیل سے چھوٹ کر لویا سوست ہونے کے مقصد سے گوہ کے اپنے دوست کے گھر گئے ان دنوں گوہ میں پرتگالی شاشن تھا لویا کو جب پتا چلا کہ پرتگالیوں نے گوہ میں کسی بھی طرح کی سارجنک سبھا پر روک لگا رکھی ہے تو جون 1946 میں لویا نے ایک جن سبھا کر کے پرتگالی پرتبند کو چنوٹی دے ڈالی اور گوہ آنگولن کے پرنیتا بنی لویا بھارت ویبھاجن کے سخت ویروڈی تھے بھارت ویبھاجن اور مہاتمہ گاندھی کے ندھن کے بعد لویا نے کانگریس پارٹی میں کافی بدلاؤ دے گا نتیجے میں وہ اسے الگ ہو گئے اور 1948 میں اپنی شوسلس پارٹی کا گٹھن کیا لویا آزاد بھارت کے پہلے ایسے راجنیتک گتھے جنہوں نے مضبوط ویپکش کی بھونکہ نبھائی بھارت کی آزادی اور بٹوارے کی 20 ورشوں تک لویا سماجوادی آنگولن کے مضبوطی دینے اور اس کا نیتو تکنے میں لگے رہے 1963 میں فروخ آباد سے چناؤت جیت کر لویا پہلی بار سنسط پہنچے لیکن بھارتی راجنیتی کے مہان وچارک ڈاکٹر رامانور لویا کا اکٹوبر 1967 میں ندھن ہو گیا اور وہ صرف تین سال تک ہی سنسط کے صدر سے رہ پائے لیکن اتنے کم سمیہ میں بھی انہوں نے سنسط میں کئی ایسے بحثیں چھڑی جو آج بھی بہت ماتپون ہیں ونداس اور ودروہی پروتی کے لویا گریبوں شوشتوں اور بنچتوں کی آواز تھے ساتھی وہ مہلاؤں کے بھی حمایتی تھے لویا ہر اس پرمپرہ ویچار اور روڑیوات کے خلاف تھے جو بھارت کے حط میں نہیں تھا لویا کے ویچاروں میں درشن، اتحاس اور ساماجک چنٹن کا عدود سنگم تھا لویا بھارتی اتچاتی پرثہ کو ایک پرثہ مانگ گئے تھے لویا ستنطرتہ، سمتہ اور سمپننتہ کے ساتھ مضبوط لوگتنطر کے پکشتھر تھے لویا نے جرمنی میں رہتے ہوئے کال مارکس کو پڑھا اور اسے بھارت کے لحاظ سے اپونڈ کرا رہی لویا دیش، پرثتی اور کال کے حساب سے راجنیتی کرنے کے پکشتھر تھے لویا بھارت میں سب تکرانتی چاہتے تھے جس میں پورش اور اسطری کی سمانتہ، جنو اور جاتی سممندی اسمانتاؤں کا ہنٹ امیر گریب کی گیر برابری اور مانوہ دکاروں کے حنن کے خلاف آواز اٹھانے جیسے مددوں کو وہ ضروری مانگتے تھے ساتھی وہ سرکار کے خلاف ستیاغ رہے اور سویل نامحرمانی کے بھی ہمائیتی تھے ڈاکٹر لویا نے صرف وچار ہی نہیں کیا بلکہ وہ ہمیشہ اپنے وچاروں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر مانتے تھے کہ ان لویا مہان راجنیتہ ہیں اور انہیں بھارت کی صحیح سمجھ لیں لویا نے محض اپنے ستاون سال کے جیون میں وچاروں اور بحثوں کی ایک عمر اور امیٹ چھاپ چھوڑی ہے پروفیسر آراند کمار صاحب میں اس چرچہ کی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کا رحمل اور لویا سے بہا نزدی کی تعلق رہا ہے پارے بارے کارنوں سے بھی اور پھر بعد میں آپ نے جب چھات راجنیتی کے اپنی شروعات کی اب اس کی راجنیتی کے پہلوں کے بارے میں بعد میں آئیں گے جو شروعاتی لویا ہے ایک یوہ لویا جو جرمنی جاتا ہے پڑھتا ہے اور پھر وہاں سے آ کر کے اور جرمنی میں جا کر کے بھی وہ گاندھی کے نمک ستیہ گرہ پہ اپنی ریسرچ کرتے ہیں اور واپس آ کر کے کانگریس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں انیس سو سیتالیس تک اس کا حصہ رہتے ہیں اور اسی بیچ سماجوادی وچاردھارہ کو بھی مضبوط کرتے ہیں اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں رامانو اور لویا جی آجادی کی لڑائی میں جو گاندھی کے بعد کی پیڑی تھی جس کے اوپر گاندھی جی کے علاوہ جوالال نہرو سباش بھوس بھگت سنگھ ان سب کا ساجہ اثر تھا روسی کرانتی کا اثر تھا اور دنیا بھر میں جو سامراج یاوات ویروڈی آندولن چل رہے تھے اس کی پریڑنا تھی اس کی اوپج تھی اور انہوں نے راشتری آندولن کی پرچھائی میں اپنا بچپن بتایا کیونکہ لویا کے پیتا ہیرہ لال جی خود ایک ویوسائی تھے لیکن گاندھی کی پرباہ انہوں نے اپنا ویوسائی بند کر کے چرخہ کندر شروع کر دیا ستیاغرہوں میں حصہ لیا لویا آتیان سے سوشکشت بھی تھے بھارتی راشتری آندولن کی لڑائی میں جیادہ تر نیتری تو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا تھا لیکن لویا کا صحبہ یہ تھا کہ وہ بنارس بمبائی کلکتہ اور برلین چار ویدیا کندروں میں نکھارے گئے دوسری بات لویا کے بارے میں یہ کہنی ضروری ہے کہ لویا راشتری آندولن کی رفتار بڑھانے والی پیڑھی کے نائکوں میں سے تھے ان کو گاندھی کا پریم تو تھا لیکن گاندھی کے ستیاغرہ کو وہ ورگ اور جاتی کے سوالوں سے بھی جوڑ کے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ انتراراشتری ارشاست کی ویدوان تھے اور انتراراشتری راجنیتی کے ساجہدار تھے جب وہ ویدیارتی تھے تب ہی سے ان کو نیترت کی بھومی کا نیبانے کا موقع میں لیا کیونکہ یورپ میں جو اس سمائے کے ویدیارتی تھے ان کی ایک یونین تھی بھارتی ویدیارتی جب وہ بھارت لوتے تو ان کا یہ خوش نصیبی کا ماحول تھا کہ تورت گاندھی جی نے ان کو پہتروت سویکار کیا اور جوارلال نے چھوٹے بھائی کی طرح سے اور ویدیش نیتی کی رچنا کرنے کے لیے بھارتی راشتری کانگریس کے ادھیش کی ناتے ان کو ویدیش بیبا کا سچیب بنایا اور ان کے ساتھ اسے میں جے پرکاش نارائن علی اشرف اور ان کے سب کے سنیوجک یا مہا منتری آچائر کرپلانی اسی سمائے سہجانند کا کسان آندولن بھی چل رہا تھا اور لوہیا کو اس کا بھی کچھ پرشکشن پانے کا موقع ملا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوہیا کو ایک رفتار میں چل رہی لڑائی میں اگوہ پیڑی کے سنرکشن میں نیتریت کی بھومکہ ملی اور بائیس چوبیس برس کا نوجوان پوری طرح سے سشکت اور گیان اور اتحاس سے لیس جب اترتا ہے میدان میں تو اس کو سماجواد بھارت کا بھوش دکھائی پڑتا ہے اس لیے لوہیا کا ملیانکن کرتے سمیں ان کا جو بچپن ہے ان کی جو یوہ وستہ ہے ان کا جو پریوارک پریویش ہے اور اس سمیں کے راشری آندولن کی جو ویبن دھارائیں ہیں اس سے ان کا انترنگ پہچ ہے یہ سب بہت ماتپون ہو جاتا ہے پروفیسر پریم سنگھ آپ کا بھی سماجوادی آندولن سے گہرا تعلق رہا ہے اور اس وقت بھی آپ سوشلس پارٹی کے اتحش ہیں لوہیا کی جو راجنیتی کی شروعات ہوتی ہے انیس سو تیتیس میں برلین سے واپس آنے کے بعد اور انیس سو چونتیس میں کانگریس سوشلس پارٹی میں شامل ہونے کے بعد تو کہا ہی جاتا ہے کہ سوشلس پارٹی میں جو لوگ تھے جن لوگوں نے قائم کی وہ سارے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ ناسک جیل میں بند تھے اور مارکسوادی وچاردہوں کا بہت اثر تھا خود جی پرکاش نارائن اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے آچائر نرندے تو انت تک اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ مارکسواد مجھ سے کوئی نہیں چین سکتا لیکن لوہیا کے ہاں ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک بھاشر میں تو کہتے ہیں نہ میں مارکس سمرتھک ہوں نہ مارکس ویرودی ہوں لیکن جو ان کی پولیٹکس کا انٹرپیٹیشن ہم دیکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ مارکس ہندوستان میں ایرریلیونٹ ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایرریلیونٹ تو سمبھوت ہے انہوں نے نہیں مانا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوطنترتہ سنگھرش میں حصے داری کرتے ہوئے لوہیا کا جو ویجن تھا وہ سوطنترتہ کے بعد کے بھارت میں سماج وادی سرچنا کیسے ہو اور پھر جو دوسرے بھی اپنیویشی دیش ہیں ان میں بھی سماج واد کیسے قائم کیا جائے اس کا کیا سوروک ہوگا اس کے لیے کس طرح کے چنتن کے اوجار ہوں گے تو اس مائنے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ مارکس وادی سماج واد کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کی جو سے دھانتکی ہے وہ اپریام تھے اور انہوں نے یہ کہا بھی جب وہ بھومی اگت تھے بیالیس کے اندولن میں جو انہیں بندہ دھورا رہ گیا ایک اونامکس آفٹر مارکس کہ لینین کی اس اس ستھاپنا کا انہوں نے جکر کیا ہے کہ پونجی واد کی جو اچتہ موستح ہوتی ہے وہ سامراجی واد ہوتا ہے تو انہوں نے اسے الٹا کہ پونجی واد سمبھو ہی سامراجی وادی ہو کر کے ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوہیہ جی اس دھارنا کو سویکار نہیں کر پاتے ہیں کہ پونجی واد کو پہلے آنے دیا جائے اسے پوری طرح سے فلی بھوت ہونے دیا جائے اور اس میں سے ایک سماج وادی اور پھر سامرے وادی سماج کے واسطہ نکلے گی تب ہی یہیں سے وہ شاید گاندھی کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے جو سماج واد ان کے نظریے میں تھا اس میں گاندھی واد کا فلٹر لگانے کی بات کی ہے کہ ہم پونجی واد کو پوری طرح سے آہوت کر کے اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی سمسیائیں ہیں اس کے جو دوس پرنام ہیں جن کا خود مارکس نے بہت اچھی طرح سے ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے پریہ ورن والا پہلو بھی جوڑا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہم کیوں آہوت کریں ہم اپنے ڈھنگ سے جس میں انہوں نے چوکھم باراج کی افدھارنا دی چھوٹی مشین کی افدھارنا دی اس طرح سے یہ جو سارا انہوں نے کیا آہ وہ ایک الگ ڈھنگ کا سماج وادی کی افدھارنا اس کا چنتن وہ بنانا چاہتے تھے اور اس مائنے میں آہ وہ نشطیت روپ سے جے پی اور آچاری جی بھی ان کی جو دھارا سماج وادی اندولن کے انترگت رہی ہے اس سے تھوڑا الگ ہٹتے ہیں اور پچمڑی تھیسز کے بارے میں تو سب کو پتا ہی ہے جہاں سے وہ ایک نئی جو ہے کہ یہ اٹھان لیتے ہیں یا ایک نیا مو لیتے ہیں اور اس کے بعد سماج وادی اندولن کا نیا دھارا تل جو نیا دھارا تل اس تھیسز سے نکل کر کے آتا ہے سارا کا سارا اور پھر جو جاتی اور ورگ کا سوال ہے میں اس پہ آتا ہوں پروفیسر آنند کمار ابھی ہم نے ریکٹر لوہیا کے راشتی اندولر میں شروعاتی دور کی بات کی اور آپ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ گاندھی کے بہت بلو آئیڈ بوائے تھے جواہلال کے بہت نزدیکی تھے اور ایک جو لیفٹ فرنٹ کہہ لیجے آہ لیفٹ لیڈنگ کے لوگوں کی جو ویچار دھاراتی خاص کر کے لکھنو کانگریس کے بعد انیس سو چھتیس میں تو جو وہ چھے سات لوگ نہرو کے نورتن کہلائے لوہیا ان میں سے ایک تھے آہ سجاد زہیر تھے پروفیسر کے ایم آشرف ڈاکٹر زیڈ احمد اور اس کے بعد بیالیس کا اندولن ہوتا بیالیس کے اندولن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سماج وادیوں نے گرفتاری سے بچ کر کے آہ انڈرگراؤنڈ رہ کر کے وہ ریسسٹنس مومنٹ چلایا اور اس میں بھی لوہیا جتپٹ وردم یا آپ کہیں ارونا اسف علیہ ورگوشاہ محتا وغیرہ ان لوگوں نے کانگریس سوشلس ریڈیو چلایا بعد میں گرفتار ہوئے لیکن جہوں جہوں دیش کی آزادی نزدیک آرہی تھی لگا کہ آہ گاندی اور نہرو سے سماجوادی تھوڑا دور ہوتے چلے گئے اور اس میں لوہیا بھی شامل تھے اور نتیجہ یہ کہ سیتالیس میں ہی کانگریس شبد ہٹا دیا جاتا ہے کانگریس سوشلس پارٹی سے اور گاندھی کے ندھن کے فوراں بعد مارچ سوشلس پارٹی کا گٹھن ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات تھی رامنور لوہیا کے لیے بھارتی راشریان دولن ایک پرتگیا تھی جس کو کہ اپنے جیون میں ہی پورا کرنا ہے ایسا سوچنے والوں کی پیڑی کے وہ نائکوں میں سے تھے گاندھی جی کا اس میں چنتن دوسری طرح کا تھا وہ انیس سو چونٹیس کے بعد دلیت سوال پر جس کو ہریجن سوال چھوہ چھوٹ کا سوال کہا جاتا تھا اس کو انہوں نے پراتمکتہ دیو کہا کہ بینہ چھوہ چھوٹ ختم کی اگر آجادی آتی ہے تو وہ دوری رہے گی اور یہ کلنک مٹانے میں میں اپنی پوری طاقت لگاؤں گا سماجوادیوں نے اس کے برعکس جوارلال سباش بوس اس طرح کی نیتاؤں کے سنڈکچن میں مزدوروں کا سنگٹھن نوجوانوں کا سنگٹھن کسانوں کا سنگٹھن جن کو آپ کہتے ہیں ورگ سنگٹھن یا جنتا کے ہتھیار ان کو بنانے کی کوشش شروع کی گاندھی جی کا ایک دوسرا آگرہ رجناتمک کارکرم کا تھا اس کے بارے میں بھی سماجوادیوں کی دلچسپی کم تھی کہ چھوہ چھوٹ ہٹانا سامپردائک صدباؤ چرخہ پراؤرشکشا اس کی تلنا میں ہم ورگ چیتنا نرمان کریں گے اور سامراج جواد کا جیسا ابھی پریم سنگی نے بہت سندر طریقے سے بتایا کہ پونجی باد اور سامراج جواد کا جڑوان رشتہ ہے اور اس میں جو کومنسٹوں کی کمیاں تھیں جس میں وہ رہ رہ کر کے انگریجی راج میں ہی پرگت شیلتہ تلاشنے لگتے تھے جیسا دوتی وشیودی کے زمانے میں ہوا کہ ناتسیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو سامراج جواد ایک چھوٹی برائی ہے پہلے ہم ناتسی سنگرش کو دیکھ لیں جو جواہر لال جی سے فاصلے کا سوال تھا اس میں انیس سو چھیالیس تک یہ سمسیاں نہیں تھی جواہر لال جی ان کے سن رکشک تھے اور یہ لوگ جواہر لال جی کے سمرتھک تھے یہاں تک کہ سباش بوس کے بھی چناؤ کے معاملے میں جب گاندی جی اور سباش بوس کی تکرہات ہوئی تو دھیر سارے سماجوادی یا تو تطرس رہے یا انہوں نے سباش بوس کے خلاف پر ووٹ کیا لیکن آجادی کا جن شرطوں پر سواگت کیا کانگریس نیتری تو نے اس میں رامانور لوہیہ نے بہت تلکھی کے ساتھ لکھا کہ یہ ہمارے نیتہ تھک گئے تھے ان کو ستہ کی دھمک سنائی پڑنے لگی تھی اور انہوں نے جو سمجھوتے کہ وہ بھارت کے لیے بھارت کی جنتہ کے لیے ہتھکاری نہیں تھے خاص طور پر بھارت کا بٹوارہ اس کے بعد جب جوہر لال جی نے بٹوارے کی شرط پر ستہ سمالی تو سماجوادیوں کے بیچ میں موہ بھنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ بھی دکھائی پڑا کہ یہ جو سمجھوتے ہوئے ہیں اور جس طرح کی سمویدان سبا بنی یہ بہت سپنوں سے خلاف جائیں گے تو سمویدان سبا کا بھی سماجوادیوں نے بہشکار کیا حالانکہ آج جو سمویدان بنا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ویراست میں سے ایک بہترین چیز ہے اور آج سماجوادی لوگ بھی ہمارے اور پریم سنگھ جی جیسے لوگ بھی اس کی رکشہ کے لیے ابھیان چلا رہے ہیں لیکن اس سمائے ایسا لگتا تھا کیونکہ آگل بگل میں چین میں قرانتی چل رہی تھی روس کی قرانتی تھی یورپ میں جو جنتانترک راجنیتی کا پتن ہوا تھا اٹلی میں جرمنی میں یہ سب خطرے بھی تھے تو رام منوہر لوہیہ کا گاندھی سے فاصلہ انیس سو چونتیس اور انیس سو بیالیس کی بیچ کا ہے بیالیس کے بعد کے گاندھی ان کو بہت پری لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے سماجوادیوں کے دباؤ کو سویکارتے ہوئے پہچانتے ہوئے انیس سو چالیس اور بیالیس کی بھی دو سال کی بحث کے بعد بھارت چھوڑوں کے آندولن کی اگوائی سویکار کی جو سماجوادیوں کا سپنا جیسا تھا اور پھر سماجوادیوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی گاندھی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر جو انیس سو چھالیس سنٹالیس کا سمائے ہے گاندھی بٹوارے کے خلاف تھے سماجوادی بٹوارے کے خلاف تھے چاہتے تھے گاندھی بھی ادھر آئے تو گاندھی اور لوہیا کی اور باقی سماجوادیوں کی جہاں پرکارش نریندر دیو یوسف میر علی کی نکٹہ بڑی ہے بیالیس اور انتالیس کے بیچ میں مرنے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ آکرشک ہوگئے خاص طور پر جو لوہیا نے گاندھی کا مولیانکن کی ہے اس میں کہا ہے کہ گاندھی کی جو سب سے بڑی دین ہے دنیا کو اور گریبوں کو خاص طور پر وہ ہے ستیاغرہ کا آجار اور اہینسہ کے جریعے دل کو مجبوط کرنے کا نربھے ہونے کا راستہ جواہر لال جی کے بارے میں آج سارا دیش ان کی بہت نندہ کرتا ہے لیکن جواہر لال جی کے بارے میں رامانوہر لوہیا اور ان کے ساتھ کے سماجوادیوں کی آلوچنا ویکتگت نہیں تھی ان کی آجادی کی لڑائی کی اگوائی کے وہ بڑے پرشنشک تھے لیکن آجادی کے بعد جس طرح کی تثہ کثیت مشریت ارتھویوستہ آئی پونجی واد اور کلیانکاری راجی کے جریعے راشتری آندولن کے سپنوں کو پورا کرنے کی بات ہوئی اس میں لوہیا کا جواہر لال جی سے چار نیتیوں پر سپشت مددیت تھا جاتی نیتی بھاشان نیتی رکشہ نیتی اور دام نیتی ان چاروں پر جو کانگریس نے راستہ اپنایا آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم کئی چیزوں کو ویراست کے طور پر جھیل رہے ہیں کسانوں کی دردشہ گاؤں کی دردشہ دام کا سوال آج کسان اتنی پیڑا کے ساتھ اٹھا رہا ہے جو اگر سماجوادیوں کا راستہ سنا ہوتا تو کچھ ہوا ہوتا ہے ایسے ہی رکشہ کا سوال چین سے ہم الجے ہوئے ہیں اب ہمارا پاکستان پاکستان تو کیا اب تو نیپال اور بھوٹان اور بنگلہ دیش کے ساتھ برما کے ساتھ بھی ہماری رکشہ کی کوئی نیتی نہیں ہے تیسرا جہاں تک لوہیا کا سب سے بڑا ایک کہیے مطبیت تھا وہ جاتی کو لے کر کے بھی تھا جوارلال جی جاتی کو مارکسوادیوں کی شہلی میں ہی ایک سانسکرٹک سمسیہ مانتے تھے اور مانتے تھے کہ عدیوگی کرن کے ساتھ جاتی گھل جائے گی عورت اور مرد کا راستہ اپنے آپ ایک ہو جائے گا لیکن نہ تو لنگ بھید گیا نہ جاتی بھید گیا اور لوہیا نے وشیش اوسر کا صدحان دیا تو لوہیا نے جوارلال جی کے حکومت سمالنے کے بعد شروعاتی سمیہ میں ہی اردشاستری ہونے کے ناتے دیکھ لیا تھا کہ ہم غلط دشاں میں جا رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے کھل کے ویروت کیا اور جنتانترک طریقے سے کیا چناؤ لڑکے کیا چریترہنن نہیں کیا اور ان کے سمیہ میں وہ لوگ سبا میں پہنچ بھی گیا جیسا آپ نے ذکر کیا بہت شاندار سمیہ تھا لوہیا اور جوارلال کا ایک ساتھ لوگ سبا میں انیس سو چونسٹھ تیر سٹھ سے لے کر کے جوارلال جی کے چونسٹھ میں مرنے تک پہلا وشواس پرستاؤ لانے تک اور وہ جو نیتیوں کی آلوچنا تھی آج لوہیا کو اور بہتر اور اور آہ پراسنگک بناتی ہے پریم سنگھ جی ابھی آنن جی نے راکٹر لوہیا کی جو راشتری اندولن کے وقت سے لے کے اور کانگریس چھوڑنے تک کی راجیتی تھی اور اس کے بعد کے بھی کچھ پہلوں پر روشنی ڈالی لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انیس سو اٹالیس میں سوشلس پارٹی بننے کے بعد وہ سوشلس پارٹی چار سال چلی جب پہلا عام چناو ہوا لوگ سبا کا انیس سو اکیابن باون میں اور باون کے چناو کے بعد جب سماج وادیوں کو ان کی حساب سے سفلتہ نہیں ملی تو جب کاش جی کا تم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے راجنیت سیم ہو گیا بھنگ ہو گیا ہوتا ہے اور ایک نیراشہ کی بھی بھاونہ آتی ہے اور آچار کرپلانی کی کسان مزدور پرجا پارٹی کے ساتھ ولے کر کے ایک نئی سوشلس پارٹی بنتی ہے جس کا نام پرجا سوشلس پارٹی رکھا جاتا ہے اور وہ پرجا سوشلس پارٹی سن باون سے چوون تک دو سال بھی پورے نہیں کر پاتی ہے کہ اس میں نیتیت سوالوں کو پر بحث ہوتی ہے اور پھر بھباجن ہو جاتا ہے ٹوٹ شروع ہو جاتی ہے جو سماج وادی آندولن کی ایک انورت پرکریا رہی ہے بات کے درشکوں میں بھی تو اس کے بعد لوہیہ خود اپنی سوشلس پارٹی دوبارہ ایک جنوری چھپن کو بناتے ہیں حیدر آباد میں یہ جو ان کی راجنیتی کا دور ہے جس میں پرجا سوشلس پارٹی کا بھی وہ دستاویز لکھ رہے ہیں آپ نے پچھ مڑی کی بات کی پھر بیتول ہوا اور اس کے بعد الہابات میں پہلا استحابنہ سمجھ لگ اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل پولیٹکس شروع ہوئی کہ جیل پھاورا کی لڑائی اور وہ خود جیل میں تھے جب اپنی سرکار کا استیفہ مانگا یہ جو چار پانچ سال کا دور ہے اٹھالیس سے باون چوون کا چھ سال کا ہے اس کو آپ اس طرح سے ہاں اسے تو تناو کا دور کہا ہی جاتا ہے تناو کے شاتھ ایک ٹوٹ شبد بھی جوڑ لیں تو یہ دور سماج وادی اندولن کا ہے ہم لوگ اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو سماج وادی وچار بن کے آیا جس میں لوہیہ کی بھی ایک اہم بھومی کا ہے اس کی جو مولک چیتنا ہے وہے بہت پرکھر ہے لیکن کوئی بھی بڑا وچار اگر ودہے ہوگا اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا یعنی راجنیتک وچار کا گھر پارٹی سنگٹن ہوتا ہے تو وہ مولک چیتنا سماج واد کی جو بنی اور جس میں یہ لوگ بہ رہے تھے تیر رہے تھے اس کے برابر اس کی سنگٹی میں کمپیٹیبلیٹی میں جو پارٹی سنگٹھن بنانے کی ایک مہتپون بات تھی وہے نہیں ہو پائی اب یہ تو اب اتحاسک تتھے ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اگر ہاں دیکھیں کہ ستتر میں تو پارٹی کا ولے ہی ہو گیا لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماج وادی اندولن سے پیدا ہوا ایک سماج واد کی چیتنا کا مولک ایک وچار تھا وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے وہ ہر پیڑھی میں کسی نہ کسی طرح سے بھوسکے اپنی بات کہنے لگتا ہے اور چونکہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے کوئی سنگٹھن نہیں ہے تو وہ اس کی بھومکہ پھوٹ کر قسم کی بنتی ہے اب لوہیہ جی کا اس میں جہاں تک سوال ہے ان کی سماج واد کے ساتھ ساتھ لوکتنتر اور وقتی سواتنتریے کی جو بات تھی وہ بھی بہت ان کے بھی تر بہت پرتیبد طریقے سے تھی اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک کارن بنتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک سنگٹھن چاہتے تھے کہ جس میں اپنی ہی پارٹی کی آلوچنا اپنے ہی لوگ کریں دو سال سے زیادہ کوئی پدادھکاری نہ رہے اور جو باہر کا سارا دوسری پارٹیوں کا جو سارا ماحول بنا رہا تھا اس میں وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو اس سے سارا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہو کر کے انت میں سوسلسٹ پارٹی جو ہے وہ بھارتی ہے راجنیتک پتل سے یعنی ایک پارٹی کے طور پہ سنگٹھن کے طور پہ بھی سرجیت ہو گئی اور اس میں ہم لوہیا کی بھومی کا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پارٹی سنگٹھن بھی اسی طرح کا چاہتے تھے جس طرح کا وہ ایک مولک چن تک ہونے کے ناتے ایک وچار لے کر کے چل رہے تھے سماج بات کا اب یہ نہیں ہو پایا اب اس کے پریاس بیچ بیچ میں ہوتے ہیں مجھے کئی بار سنیندر مہن جی سے میں نے کئی بار جھگڑ کے بھی پوچھا کہ دو ڈھائی سال میں جنتہ پارٹی بکھر گئی سب لوگ اپنے اپنی پارٹیوں میں چلے گئے اپنی پارٹی بنا لی تو آپ تو سارے لوگ تھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں پارٹی کو کھڑا کر لیا تب تک تو ساری چیزیں بنی ہوئی تھی سب کچھ تھا میں یہ جو تو بڑے ملبے گرے ہیں یہ ٹیز کے بعد سامپردائکتہ کا اور نو دارواد کا یہ سوسلسٹ پارٹی کے نا رہنے کی وجہ سے گرے ہیں ٹھیک آلم جی آہ اگر ہم لوگیا کی چھپن کے بعد کی راجنیتی پہ نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نئے مول منتر دیئے آہ باسٹھ کے چناؤ کے بعد آہ انہوں نے یہ نیراشا کے کرتب کا اپنا آہ بھاشن دیان نیتال میں یہ بعد میں چھپا بھی ہے اور اس کے بعد ایک غیر کانگریس غاد کی رڑنی تھی آہ جو بعد میں بچ قسمتی سے ان کے لوگ شاگردوں نے اس کو سدھانت بھی مان لیا آج بھی کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں لیکن باسٹھ کے آہ چین ید کے بعد نہرو کی سرکار کو راشتی شرم کی سرکار کہنا اور کسی بھی قیمت پر کانگریس کو جانا چاہیے اس کے لیے میں شیطان سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہوں یہ جو ان کی راجنیتی کا حصہ تھا آہ اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ آپ نے ان کی زندگی کا بہت دلچسپ حصہ اٹھایا ہے آہ بدقسمتی سے ان کے زندگی کے آخری دور کا قصہ بھی بن گیا اس لیے ان کے سپنوں میں اور اس سمیں کے سچ میں جو تالمیل بیٹھانے کی انہوں نے نایاب کوشش کی اور اس میں انہوں نے سفلتا بھی حاصل کی کیونکہ ان کی زندگی میں ہی وہ پارٹی جس کا کی ڈنکہ بچتا تھا پورے مل پر پنجاب سے لے کے بنگال تک پراجیت ہو گئی اور سنسٹ میں ان کی آنکھ کے آگے گھر کانگریسی سرکاریں جس میں بچار دھارہ کی دیواریں توڑ کر کے کارکرم آدھاری تیکتہ میں کومنیس پارٹی اس سمیں کی جنسنگ اس سمیں کی ستندھ پارٹی اور اس سمیں کی پرزاد سوشلیس پارٹی اور ان کی اپنی سوشلیس پارٹی سب شامل ہوئے ریپبلکن پارٹی جے ہاں تو لوہیا نے یہ جو گیارہ برس کا سمیں دیکھا وہ اس میں دو بڑی چنوٹیاں تھی ایک تو پریورتن کی راجنی تھی اور دوسری تھی سنسدی لوگتنٹر کی راجنی تھی پریورتن کی راجنیت کے لیے انہوں نے انیس سو انٹالیس سے لے کر کے انیس سو باسٹ تک آنکھ موند کر کے ستیاغرہ کا راستہ پکڑا ورگ سنگرش اور جاتی سنگٹھن کا راستہ پکڑا اور اس میں لوگوں کا سمرتن لگاتار گھٹتا چلا گیا بکھراو بھی آتا چلا کیونکہ سنگرش کی راجنیت میں آپ تپتے ہیں جلتے ہیں پریوار بکھڑتے ہیں صحتیں بگڑتی ہیں موت آتی ہے دوسری طرف جو سنسدی راجنیتی تھی اس کے پرتی لوگوں کا کرشن گھٹ نہیں رہا تھا اور اس کو انہوں نے مانا کہ چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد ملک کے لوگوں کو اپنی حکومت ملی اپنا راجی ملا ہے دو سو برس کی ویدیشی غلامی تھی اس لیے وہ اس کے سو گناہ کو بھی معاف کرنے کو تیار ہیں اور اس لیے ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ جو سنبیدھانی لوگتانتریک ویوستہ ہے اس میں اندر پرویش کر کے تب ہم ان ہوا محل میں رہنے والوں پر چھوٹ کریں اور اس کا راستہ انہوں نے بنایا پہلے تو سنگت مورچہ کی راجنی رنی تھی جس میں آپ کو آپ نے ذکری کیا کہ انیس سو تیر سٹھ میں آچار کرپلانی مینو مسانی ڈاکٹر لوہیا اور دین دیالوپادیا چار الگ الگ دھاراؤں کے لوگ ساجہ امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے ان میں سے دین دیالوپادیا کو چھوڑ کے باقی تین جیتے بھی اور وہاں سے کانگریس کا ورچسو ٹوٹنا شروع ہوا تو لوہیا جی کے لیے ابھی سماج بات کو لانے کے لیے دو شرطیں ہو گئے ایک تو کانگریس کا مہو ختم کرنا اور وہ ختم ہونے میں چینی حملے کا بڑا یوگدان سوکھے کا یوگدان کرشی کی دردشہ کا یوگدان نوجوانوں کی بیروجگاری کا یوگدان اس کو لیکن اس پوری ارجہ کو سمیٹنے کے لیے ووٹ کے ہتھیار کا بھی استعمال کرنا تھا اور اس معنی میں وہ لوگتان طریق تھے جیسا پریم سنگی نے کہا اور اس سمیں چناؤ کا سمی کرن یہ تھا کہ چالیس فیزدی سے زیادہ ووٹ کبھی کانگریس کو نہیں ملا لیکن ساٹھ فیزدی لوگوں کے خلاف ووٹ دینے کے بوجود حکومت کانگریس کی بن جاتی تھی اس لیے انہوں نے ووٹ کے بٹوارے کو روکنے کے لیے کارکرم آدھاری سنگ مورچہ کے رن نیتی کا استعمال کیا اس کے پہلے وہ شدتہ وادی تھے اور سمان نیر تھکتہ کے سدھان تو کہتے تھے کہ کانگریسی گھورے پر کمیونسٹ اور کمیونل کیڑے پلتے ہیں یعنی سمپردائک تھا اور کمیونیزم دونوں کانگریس کے گھورے پر پلتا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اپنی شبداولی بدلی اپنی شہلی بدلی بہت نیتک سہاز دکھایا اپنے اوپر بہت پرہار جیلے ان کے اپنے انویائیوں نے عروپ لگایا کہ یہ سمجھوتے کر رہے ہیں ان کی دھارہ پلٹ رہی ہے لیکن ان کے نگاہ میں دیش بڑا تھا اور خاص طورت دیش کا گریب آپ دیکھیں کہ لوہیہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے الگ الگ ارث نکالا کچھ لوگوں نے اس کو صدانتی بنا لیا ہر حالت میں کانگریس کو پراجیت کرنا ہے چاہے اس کے لئے شیطان سے بھی ہاتھ ملانا یہ لوہیہ کا اپنا کہا ہوا تھا لیکن لوہیہ اس کی کسورٹی کاریکلم بنا رہے تھے کھیت کے لئے سچائی کا پانی دام نیتی نوجوانوں کو بیکاری کا بھتہ کھلی شکشہ انگریجی کا دباؤ ہٹا کے دیشی باشاؤں کو لانا عورت کے لئے گاؤں میں پینے کا پانی اور بینہ دھوئے کچولا اور پاکھانا یہ چیزیں دھیان سے ہٹ گئیں اور سمانانتر طور پر جاتی چیتنا کے آدھار پر پربو جاتیاں سامنے آ گئیں اور اسی سمیں لوہیہ کا نیدن ہو گیا سارانش میں یہ کہنا چاہیے لوہیہ کے بارے میں کہ لوہیہ نے دیش گرماؤ جو دیش تھنڈا تھا انگریجیوں سے لڑنے کے بعد اگلی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کمپنیس پست ہو چکے تھے کیونکہ ان کا ہنسک راستہ تیلنگانا اور تیبھاگا کے بعد پراجیت ہوا سمپردائکتہ کی راجنیتی بھی سر اٹھا رہی تھی گائے کا سوال ہندو کا سوال یہ سوال اٹھانے والے پرانی ریاستوں کے سامنٹوں کے ساتھ مل کر کے نئے محوروں کے ساتھ حملہ کر رہے تھے بھارت کی سردوں پر خطرہ کا آگیا چین کا تو دیش بچاؤ کانگریس ہٹاؤ کا نعرہ لوہیہ کو دینا پڑا بڑی بات یہ ہے کہ اس نعرے کو قبول کرتے سمیں لوہیہ نے بڑی ساودھانی بڑھتی لیکن چونکہ ان کی آنکھ کے آگے ہی جو گیر کانگریسی سرکاریں بنی وہ کتھنی اور کرنی کے فاصلے کو بڑھاتی چلی گئیں لگان کا معاملہ بھاشا کا معاملہ پچھڑوں کو وشش افسر کا معاملہ عقلیتوں کی سرکشہ کا معاملہ لوہیہ کے آخری برس ڈیڑھ برس بہت دکھ کے تھے موہ بھنگ کے تھے فریم سن جی جن گیارے ورشوں کی بات ابھی آنن جی نے کی انیس سو چھپن سے لے کے سڑھ سڑھ تک اسی وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی پارٹی میں بھی پچھڑوں کو وشش افسر کی بات کی اور سبت کرانتی کا ان کا جو سدھانت ہے وہ بھی سامنے آتا ہے اگر میں سنگشیپ میں آپ سے ہمارے درشکوں کے لیے آپ ہی بتا سکیں کہ سبت کرانتی کا ان کا مقصد کیا تھا اور وہ سات کرانتی ہیں کون سی تھی براس پر روشنی جانے ہاں اس دور میں دراصل یہ جو ان کے چنتن اور راجنیتی کا آیام تھا پچھڑے پا میں سو میں ساٹھ پہلے تو اس پہ میں دو منٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہم اسمیت آباد کی جو راجنیتی ہے اس کے روبرو ہے لوہیہ نے اپنے راجنیتی چنتن میں بہت پہلے یعنی اسی دور میں جب یہ سنگھرس کا سارا دور چل رہا تھا یہ ایک پانچ سموہ کا پیکج جیسے بنایا جس میں دلیت آدیواسی پچھڑے مہیلائیں اور غریب علب سنکھک کئی جگہ وہ غریب مسلمان بھی لکھتے ہیں کہ یہ اگر ایک ساتھ ہوں گے تو اس سے بھارت کی راجنیتی الگ ڈھنکی ہو سکتی ہے نئے ڈھنکی ہو سکتی ہے اس کا لوگوں نے کیول زیادہ تر ووٹ کی راجنیتی کے لیے تو استعمال کیا ہے پر اس کے پیچھے ان کی جو مول منشا تھی وہ تو یہی تھی کہ بھارت کا یہ جو سماج ہے یہ جو پرمپراغت برہمنیکل آرڈر ہے اس سے بھی ریلیٹیو لی فری ہے اور جو دو سو ڈھائی سو سال کا کولونیل آرڈر ہے اس سے تو پوری طرح سے فری ہے تو یہ اگر راجنیتی میں بھومی کا لے گا پارٹی سنگھٹھن سے لے کر کے سرکاروں تک تو ایک نیا دماغ جو ہے وہ بھارت کی راجنیتی میں آگے آئے گا یہ کر کے اور اس دماغ سے وہ جو کام لینا چاہتے تھے وہی سبت کرانتی کی ان کی پوری کی پوری سمجھ ہے کہ اگر یہ ساتھ کرانتیاں ہونی ہے پرمپراغت صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا نرناری سمتہ کا ہے جاتی اور ورک کے خاتمے کا ہے دیشوں کے بیچ کی گیر برابری کے خاتمے کا ہے اور اسی کے ساتھ ہنٹ میں انہوں نے جو وہ ویچار بھی رکھا ہے کہ اس سب کے ساتھ جو یکتی سوا تنتری ہے اس کی بھی پوری گارنٹی ہونی ہے سیول لیبرٹیز کا سوال جسے آج کل ہم رائٹس زیادہ کہتے ہیں یہ جو سارا ہے تو یہ ایک پورا کا پورا دائرہ بناتا ہے ان کے سوچ کا کہ جو بھی نیا سماج وادی سماج کی دشاں میں ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں تو وہ اس ورہتر سماج کے حوالے بھارت کی راجنیتی کو کر کے بڑھ سکتے ہیں حالانکہ ان سے سوال بھی کیے گئے کہ بھی واقعی لوگ کیا کریں گے پھر جو سوطنترتہ اندولن میں بھی شامل رہے خاص کر جنہیں آگڑی جاتیاں وہ کہتے تھے تو اب انہوں نے وہ ایسے ہی کہہ دیا ہو یا ان کے من کی ہی بات ہو تو ان کو وہ خاد کا کام کریں گے اس میں کیا دکت ہے سماج ایک ہے یہ سارا ہونا ہے تو وہ خاد کا کام کریں گے آنان جی آپ نے ڈاکٹر لویا کے ندھن تک کی بات کی اور کہا کہ آخری وقت وہ بڑے وطرشنہ کے تھے اور جو ان کا آخری سمپات کی ہے جن میں وہ غیر کانگریس واد کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر کانگریس واد بھی ٹھوٹ ثابت ہوا ہے جو امید تھی اب اس کے بعد جو راجنیتی ہوئی ہے اور اس کی جو آہ ویویچنا لوگ کرتے ہیں خاص کر کے راجنیت پشلے شک یا ساماج پشلے شک کو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لویا نے بھارت کی راجنیتی میں دو برائیاں پیدا کی ایک تو سامپردائق شکتیوں کو کے ساتھ گھٹ جوڑ کیا اور اس سے سامپردائقتہ مضبوط ہوئی اور آج وہ اس استطیق میں پہنچے اور دوسرا یہ کہ جاتی کی راجنیتی کر کے سماج کو توڑنے کا کام ہوا اور آج سماج واد اور لویا کی وراثت کے نام پہ ہمیں جاتی وادی دل دکھائی دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں سماج شاہس کی ودیارتی کے روپ پہ اور راجنیتی سے سکری سروکان رکھنے والے آجاد اندوستان کے ناغری کے روپ میں ان دونوں آروپوں کے بارے مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ اتیانت نرادھار اور بہت ہی کٹل دماغ کی یہ کون بھول سکتا ہے کہ رام منور لوہیہ سے بیس سال پہلے ڈاکٹر رمبیٹ کر اور ساٹھ سال پہلے جوتی بڑا پھلے کی پرمپراز کی لوگ اور ڈکشن میں ایجوہ اسریوں نے جو اپنے شریر کو ڈھکنے کی اتھکار کی لڑائی لڑی تو جاتی واد کا سوال تو بھارتی سماج بیوستہ میں گاندھی کی پیڑھی کا سوال تھا دیانند کی پیڑھی کا سوال تھا بیٹ کر کی پیڑھی کا سوال تھا لوہیہ نے اس کا ایک جنتانترک اور سمتہ مولک سمادھان دینے کی کوشش کی جس کو انہوں نے کہا پچھڑوں کو وشیش آسر اب پچھڑوں کو وشیش آسر کی صدانت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جاتی ٹوٹنے کے بجائے کٹھور ہو جائے کیونکہ دو بڑی جاتیاں ہیں برامان اور چھتری جو اکھل بھارتی ہیں اور ان کے مقابلے میں دو پچھڑی جاتیاں ہیں یادو اور چمار اور یہ سنکھیا سور ہیں یہ جگہ بدل کی بھی واسنہ پیدا کر سکتے ہیں اور باقی سب چھوٹ جائیں گے اس لئے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جلن کی راجنیت نہ ہو مطرتہ کی راجنیت ہو جو پرمجی نے کہا کہ خاد بنے بڑی جاتیاں یا جن کو افسر ملا اور اس میں انہوں نے بھاشا کا رسائن دیا کہ دیشی بھاشاوں کو لاؤ جسے کی گاؤں اور شہر کا جو انتر بیرود ہے وہ سلس سکے پھر اس لئے کو وشیش افسر انہوں نے کہا کہ ساری اس لئے دلیت پچھڑے ہندو مسلمان ساری اس لئے قید کھانے میں جی رہی ہیں ان کو آزاد کرو نرناری سمتہ سے بھارت میں سمتہ کا پروہ بنے کا جو گاندی جی نے شروع کیا تھا جاتی کا سوال لوہیا سے لوہیا کے جنم سے سو سال پورانا سوال تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ انگریجوں نے اس میں کھاد ڈالنے کا کام کیا جو سنسس انہوں نے بنایا اٹھارہ سو اکیاسی سے شروع کر کے ہر سنسس کے بعد جاتی کی جکڑ اور مجبوط ہوتی چلی انتر جاتی بیوہ کے بندھن سناتنی انہیں لگائے کھان پان کا بندھن جس کو انہوں نے کہا برامن وادی سوچ نے پیدا کیا جو جہاں تک سمپردائقتہ کی راج نیتی ہے تو لوہیا تو بھارت ویباجن کے بیرودی تھے آجادی کے ختم ہونے آجادی کے آنے کے بعد جندہ رہنے کی آخری ساز تک بھارت پاک مہا سنگ کا سپنا دیکھتے رہے وہ کہتے تھے کہ ایک اچھا ہندوستانی ہوگا جو اپنے کو آدھا ہندو اور آدھا مسلمان مانے آدھا مرد اور آدھا اسری مانے اور وہ گفار خان سے لے کر کے جو اس زمین کے چھوٹے چھوٹے کاری کرتا تھے ان سب کو جوڑتے ہوئے لڑائیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سامپردائقتہ کا سامپ جو گاندھی ہتیا کے بعد بھارت کی بٹوارے کے بعد بل میں گھوز گیا تھا کانگریس کی جکڑ میں وہ قید کھانے میں تو تھا مارا نہیں گیا تھا نہ تو ہندو سامپردائقتہ نہ مسلم سامپردائقتہ دونوں کو آجادی کے شروع کے بیش سال میں رہ رہ کر کے دودھ پلایا گیا چناؤ کے موقع پر مسلمانوں کو ڈرہ کے رکھا گیا اور ایک طرح سے یہ جو آج چل رہا ہے کہ اگر قبول نہیں ہے بھارت کی حصلیت تو پاکستان چلے جاؤ یہ سلسلہ انیس سو سیتالیس کے طورت بار شروع ہوا فوج میں افسری میں پولیس میں مسلمانوں کو شک کے نگاہ سے دیکھنے والے آرے سس کے لوگ تو بعد میں رہے ہوں گے اس سمجھ کے بڑے آقا لوگ تھے اور یہ باتیں اب کھل کے آ رہی ہیں اور لوہیا نے اس کا ویروت کیا تھا دوسرا انہوں نے جو سماج میں رفتار رک گئی تھی پریورتن کی اس طریقے سوال پر جاتی کے سوال پر اس کو انہوں نے جب چوٹ کی تو ہندو اور مسلمان دونوں کا جو سبرانت ورگ تھا اور جو انہوں نے بھاشا نیتی اپنائی وہ ایک دم سے تیار ہو گیا مستعد ہو گیا اور لوہیا پر ترہ ترہ کے لانچن لگائے گئے لوہیا جاتی توڑوں کے پرورتک تھے اور جاتی توڑوں کا کام کبھیر سے چلا آ رہا تھا اور گاندی نے بھی اس کو اپنے بات کے دلوں میں اٹھایا امبیٹ کرنے اٹھایا لوہیا ہندو مسلمان کی دانت کاٹی روٹی کے وکیل تھے کیونکہ انہوں نے اس کو جیا تھا اور اس سپنے کو دیکھا تھا جسوٹ محر علی کے ساتھ فرید الحکنساری کے ساتھ اس میں نام گنانے کی ضرورت نہیں لوہیا نے سامپردائک تھا کہ جب دنگے ہوئے گیر کانگریسی سرکاروں کے بننے کے طورت بعد تو دین دیال اپادیہ کو ساتھ لے کر کہا کہ اپنی آنکھ سے دیکھو اور یہ قسم کھاؤ اور دنیا کو قسم کھانے کی بات بتاؤ کہ ایک ہندو کا فرض ہے کہ مسلمان کو بچانے میں اپنی جان دے اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ ہندو کو بچانے کی گنڈوں کی حکومت نہیں آنی چاہیے لیکن آپ کا جیسا کہنا ہے جیسے بھارت کے بٹوارے کے لیے بہت سارے لوگ آج گاندھی کو جمعیدار مانتے ہیں حالانکہ گاندھی بچانے میں ہی مارے گئے نوہ خالی سے لے کے بیہار تک اور آخر میں ڈلی میں شہید ہوئے ایک ہندو کے ہاتھ میں ویسے ہی اس دور کی راجنیتی کا اگر اچھا لوہیا کے دروازے پر رکھا جائے گا جیسا ہم لوگ رکھ رہے ہیں تو جو اس سمیں کا برا تھا یہ وہی بات ہے جو لینن کے ساتھ ہے کہ لینن نے سٹالین پیدا کیا لوہیا نے جاتی بات پیدا کیا یہ آروپ غلط ہے پریم سنگی آنند جی نے تو بہت خوبصورت ڈھنگ سے اس راجنیتی کو ڈیفینڈ کیا لیکن لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ سامنے بھی ہے کہ اگر ملائم سنگ یادہ لالو پرساد شرد یادہ نتیش کمار لوہیا کی اوپج ہے تو لوہیا بہت اچھا آدمی نہیں رہا ہوگا اور جس طرح کی راجنیتی ان کے نام پر لگاتار ہوئی اور دوسرا جو آر ایس ایس کے ساتھ ان کی دوستی تھی یا دین دیال کے ساتھ جو ان کی دوستی تھی اس کے جو پرنام نکلے سڑھ سٹھ میں بھی ان لوگوں کو فائدہ ہوا اور ستتر میں بھی اور آج اس کا انہیں پورا فائدہ ہو گیا کہ سماجوازیوں کے کندے پر بیٹھ کر کے وہ لوگ ستہ میں پہنچے ہیں اس راجنیتی کا وشریشن آپ کیسے کرتے ہیں لوہیا کے رہنے کے بعد دیکھیں جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے جنہیں ہم جاتی ہے یا چھتریے چھترب کہتے ہیں ان کی کوئی بہت بھونکا یا سکریتا لوہیا کے رہتے تو نہیں بنی تھی آگر ان کا شریع دینا ہے تو یہ پورے سوسلسٹ مومنٹ کو ہی جائے گا جس کے بارے میں میں نے عرج بھی کیا اور آننجی نے بھی یہ بات رکھی ہے کہ جاتی کا سوال ان کے لیے کیول ووٹ کا سوال نہیں تھا اس کی بھیتری پریرنہ کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ سب ہی جو پچھڑی جاتیاں ہیں آدیواسی سماج بھی اس میں آئے گا دلت سماج بھی آئے گا اور انہوں نے علپ سنکھک سماج کو بھی جوڑا اور محلاؤں کو سمگرتہ میں جوڑا کہ یہ جب راج نیتی کی نئی سنسکرتی بنائیں گے تو ہم برہمنواد اور اپنی ویشواد کی جو ہمارے اوپر ایک جکڑ بندی ہے وہ ٹوٹے گی یہ ایک بڑی بات تھی اب یہ فلی بھوت نہیں ہوئی ہے تو اس میں لوہیہ کو دوش میرے خیال سے نہیں دیا جانا چاہیے یہ اپنے کو سماج بادی کہنے والے لوگوں کی کمجوری ہے دوسری بات جب لوہیہ اکیلے سنگھر سے ہٹ کر یا تھک کر کانگریسی چٹان سے ٹکرانے کے لیے سمواد دھرمی ہوئے تو ایک بڑے کسی بھی سماج یا دیش کے نیتا کے ناتے وہ چاہے لینن ہو چاہے ماں ہو کوئی بھی ہو جو بھی راج نیتی کے میدان میں شکتیاں ہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے اب یہ بات تو کہہ دی جاتی ہے دو تین آر ایس ایس یا اس سمیں کی جنسنگ کے نیتاؤں کو لے کر کے کہ ان کے ساتھ انہوں نے تعلیمیل کیا لیکن اس تعلیمیل میں کم نشت بھی اتنا ہی شامل تھے اور بھی کئی جو جماعتیں تھی وہ بھی اس میں شامل تھی تو اسے اسی پریپریکش میں دیکھنا چاہیے اگر لوہیہ یا جے پی کے ہاتھ رکھنے سے اس دیش میں کوئی پارٹی یا کوئی نیتہ رات اور رات چمک سکتا ہے تو تو سماج وادیوں کو چمکنا چاہیے تھا جو ان کے اسی میں تھے سامپردائکتہ کی سمسیہ اٹھار سو ستاون کے بعد سے بھارت میں لگاتار بنی رہی گاندھی جی کے باوجود بنی رہی گپ فار خان کے باوجود بنی رہی اور ہم نے بھی بھاجن جھے لائے اس کا جلنت ادھارن ہے پوری پوری طرح سے اور میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ آر ایس ایس کے ساتھ ایک انہیں بدلے کی جو بات جے پی نے اپنے آندولن کے دوران کہی تھی میں اس میں کوئی برائی نہیں دیکھتا اگر ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں کہ سامنے والا بدل ہی نہیں سکتا تو وہ میرے خیال سے بڑی راجنیتی کے لیے اچھی بات نہیں ہے اب دونوں الگ الگ پکش بیٹھ گئے ہیں اپنے اپنے میں ریجڈ ہیں اور کیول ستا پیداو لگانے کی ساری راجنیتی سمٹ کر کے رہ گئی ہے تو یہ سموات دھرمی ان کے فیز کا دور ہے اور اسے اسی نظری سے دیکھا جانا چاہیے اس کے چلتے بھاجپا آج ستا میں آگئی ہے یہ تو بہت بڑا سرلی کرن ہے جس طرح کا راشتری اور انتراشتری اس طرح کا سارا کاؤنٹر اور وہ کاؤنٹر کرنٹس چل رہے ہیں اس میں سے سارا کچھ نکل کے آ رہا ہے ہمیں وہ فیز کرنا ہے وہ پیچھے کی ایک دو سیٹوں کے تال میل سے یہ ہو گیا ہے اس سے فاسی وادی آگے بڑھ گئے ہیں یہ یہ نہیں ہے یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ بھی جوڑ دیں تیس سیکنڈ میں ہے کہ لوہیہ نے اسی سمیں بھارت رکشہ نیم میں کومنیسٹوں کے بند کرنے کا بھی بیروت کیا گوپالن کو اس حوال کو لوگ سباہ میں اٹھایا کومنیسٹوں کو مرچے میں اتنی ہی جگہ ملی جتنی کی جنسنگ کو ملی لیکن جو جنتہ کا رجحان آرثک پریسیتیاں پونجی باد کا دور ان سب میں پونجی باد اور سمپردہ اقتعا کا گڑ بندن زیادہ مجبوط ثابت ہوا شمیت لانا کا سوال انہوں نے اٹھایا ہم آخر میں آپ سے آنان جی جاننا چاہیں گے کہ اگر اس کا جس میں کہوں لوہیہ کی راجنیتی کا ان کی سیاست ان کی وچار دھارہ اور ان کی وراثت کیا ہے دیکھئے لوہیہ کا اگر آپ سارانش دیکھیں جیون اور وچار کا تو اس میں بہترین دنیا بننے کی سمبھاؤنا کو لے کر کے ایک زبردست طلب ہے ایک زبردست تلاش ہے اور صدھانتوں کی دیواروں کو توڑتے ہوئے نئے صدھانتوں کو گڑھنے کی ایک قوت ہے اور جیسا انہوں نے اپنے سمجھ میں کہا کہ مارکس گاندھی ان سب کے کندوں پر ہم کھڑے ہو کر کے اور آگے کا دیکھ رہے ہیں اور جو انہوں نے سب کرانتی کا صدھان دیا وہ دنیا بھر کے لوگوں میں جو بدلاؤ کی بھوک ہے ریسیزم سے لے کے کاسٹیزم اور کمنلیزم اور گورنمنٹ کی مونپولی ان سب کو وہ ایک دوسرے سے جڑا دیکھتے ہوں کہتے ہیں سب کرانتی ہے اور دوسرے جو انہوں نے اتحاس چکر کا صدھان دیا وہ آشابادی درشن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے سجق بھی کیا کہ نیراشہ کے کرتب یعنی انسانی نیراشہ کی انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دبائے اور اپنے ملکی نیراشہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کئی کارونوں سے ایک دلدلی سماج ہے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے بدلاؤ کی بھوک بہت جلدی حکومت کی بھوک میں بدل جاتی ہے اور تیسرا جو انہوں نے سماجوادیوں کا کہا جو جکر کیا آپ نے بیچار میں تو تیجسویتا لیکن سنگٹھن میں سستی اس سب کے باوجود بدلاؤ کے سوتے پھوٹ رہے ہیں ان ان کو اگر آپ نے سنگٹھن کی نالیاں بنا کے کھیتوں تک پہنچایا لوگوں تک پہنچایا تو لوگ بہتر راجنیتی کر سکتے ہیں یعنی بدلاؤ کی سمبھاونا ہے لیکن اس کے لیے بدلاؤ چاہنے والوں کی ضرورت ہے ان واہنوں کو بنانا ہوگا اور اس آچرن کو اپنے جیون میں اتارنا پڑے گا تو کتھنی اور کرنی کی ایکتہ سدھاند کی کسوٹی اور اثر کیا ہو رہا ہے آپ کی کتابیں بڑی اچھی ہیں لیکن سماج میں نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ کی راجنی تھی یہ لوہیا کی ویراست ہے بہت بہت شکریہ آنن جی اور پین جی ڈاکٹر رامانو لویا کی سیاست ان کی وچار دھارہ اور ان کی ویراست پر بات کرنے کے لیے تو جنن آئے کے اس انکھ میں میرے ساتھ اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی